اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے دوستو میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی وہ ویڈیو دیکھے نا مجھے شروع شروع ویڈیو دیکھی تو مجھے اس ویڈیو پر بڑا غصہ آیا مگر نا اینڈ میں نا سمجھ آتی تھی میں اس پر حسو نا کہتی تھی کہ غصہ کروں بڑا غلط ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سوٹھتیس بھی ہو جائے یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہاں سے آتی ہیں یہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا تو بزنس ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے لیٹر دو لیٹر ڈلوانا میرے بھائی جب وہ پچاس والی موڑ سے پچاس ہزار والی بائک ہونڈا سیڈی سیڈی سیمنٹی وہ آج کل نوے ہزار کی لے رہے ہیں تو پٹرول ڈلواتے ہوئے موت پڑتی ہے ان کو پٹرول ڈلواتے ہوئے موت پڑتی ہے یہ سارا ڈراما ہے پاکستانی کبھی انڈیگا میں جا کے چیک کریں وہاں پہ پٹرول ہم سے زیادہ مہنگا ہے امان میں مریض صبح باز ہوئی اپنے کچھ لشتہ داروں سے وہاں پہ پٹرول ان کا اپنا پٹرول ہے پھر بھی پاکستان سے مہنگا ہے بنگلہ دشتہ پتا کیا وہ ان کا پاکستانی ایک سو اسیر پر بنتے ہیں پٹرول کے اور یہاں پہ ایک سو اٹھتیس ہوا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ان کی یاشکیں دیکھیں تیڈ پارکے کروں کھانا کھا کے آتے ہیں آکے پھر اب باہر آکے اتنا مہنگا پیزا اور برگر کھا رہے ہوتے ہیں یہ ہر طرح کی یاشی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب اور مہنگا کریں یہ چھے سور پر لیٹر کریں ان کے موں سے نکالیں اور ایک اور لاپاس کریں کہ ہر بندہ ڈیلی ٹینکی فول کروائے گا اور ڈیلی اس کو ختم بھی کرے گا جو ختم نہ کرے اس کو پرچہ دیں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو ملک کا سوچتے ہیں اور ملک کے لیے تنے محبے وطن ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ پہلی ویڈیو میری پتھند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے گا تھانکیو تو دوستو آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ